اپنے اوقات کی حفاظت کرو دوستو بہت وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے بہت وقت ضائع ہو رہا ہے اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو منظم کرو ایک ٹائم کیبل بناو اور اس ٹکلی اس ٹائم کیبل کو فالو کرو اتنے بجے رات میں ضرور سو جانا ہے موبائل سے کھیلنا اور موبائل کی وجہ سے بارہ ایک دو بجے رات تک جاگنا یہ قوم کبھی بھی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی کبھی نہیں کر سکتی ہم یورپ اور امریکہ کو بہت بددعائیں دیتے ہیں یورپ اور امریکہ میں شام کے سات بجے بازار بند ہو جاتے ہیں نیو یورک شہر میں سات بجے اگر آپ نکلیں تو بعض سڑکوں پر گزرنے میں ڈر لگے گا اتنا سننا ٹاو سات بجے شام اور نو بجے رات جس گھر کی بجلی جلتی ہوئی نظر آتی ہے امریکہ میں نیو یورک میں یا کسی بھی شہر میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی امرجنسی ہے اس لیے ابھی تک یہ لوگ سوئے نہیں اور یا شراب زیادہ پی لی ہے تو ہوشی نہیں رہا لائٹ آف کرنے کا ہمارے ہاں نو بجے صبح ہوتی ہے مسلم محلے کے بجے تک چلتے رہتے ہیں متاؤں بھی اور رمضان میں اس پر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئیں ہم نے کھا گھت بنائی ہے اسلام کی حیدرباد شہر کے ایک مسلم ڈاکٹر دوست نے مجھ سے کہا کہ جب پندرہ شابان کی رات آ جاتی ہے جس کو عام تک لوگ شب برات کہتے ہیں تو ان کے ہندو دوست ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آرہ ہے وہ رمضان اس کو ہم نے کھانے والا مہینہ بنایا ہے یہ رمضان ہوگا روزہ میشر ہوگا اور ہمارے گریبان ہوگا یہ کیا کلچر ہے یہ کیا اتنی چھوٹی عادت نہیں مدل سکتے آپ تو آپ جھوٹ کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ بدنظری کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ ظلم کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب آپ سونے کے عوقات نہیں مدل سکتے آپ جاگنے کے عوقات نہیں مدل سکتے آپ سلکوں پر ٹہننے کے عوقات کو نہیں مدل سکتے تو انتظار کیجئے بدترین سزاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کی نماز کے بعد دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہنا غصے سے سرخ ہو جاتا اتنی شدید ناپسندیدہ چیز ہے رات میں دیر تک جاگنا اور جب آپ رات میں دیر تک جاگیں گے تو فجر کی نماغ میں جماعت میں شریک ہو پائیں گے اکثریت نماغ جماعت سے نہیں پڑتی فجر کی اور تمنہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے یہ مزاق چھوڑو دوستہ اگر آپ حسرمند لوگ ہو تو آج میں آپ سے یہ وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پھولی زندگی کے نظام کو آج ہی رات سے بگ رہے ہیں بنا یہ ٹائم کی بڑھ اتنے مجھے سو رہا ہے اور اتنے مجھے اٹھنا ہے فجر کی نماغ لازمان مسجد میں پڑھنے ہیں اور مسجد کے بعد مسجد میں نماغ پڑھنے کے بعد ہرگز گھر واپس جا کر فورا نہیں سونا اس سے زیادہ منون سعادت اس چھت کے نیچے نہیں ہو سکتے حجیب مسئبت ہے مسلمان کہیں نوجوان جوگنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں دورتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں وردش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اتنی لمبی جوانیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کینیڈا کا گینڈا بھی اگر دندر داخل ہو سکتا ہے اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے ایسی سست امت تیار کی فجر کی نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کرلو اس کے بعد دوڑو سائیکلنگ کرو وردش کرو فیزیکل فٹنس پر زور دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مومن کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے حضور نوجوانوں میں کشنیوں کے مقابلے کراتے تھے گھوڑوں اور اونٹوں کی ریز کراتے تھے ایک بہمت سرگرم عمل ایک کب فیزیکلی فٹ ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے